یہ اب خبروں والے سٹوکسی طرف بڑھا جائے اور اب آ رہے ہیں لائن سے خوب سارے کیو ٹو اپ ڈیٹس اگلے ہفتے سے دراصل ریزلٹ سیزن پک اپ کر جائے گا اور اپنے لئے امپورٹن ہو جائے گا دس تاریخ دس تاریخ میں کہلتے ہیں وینسڈے یا تھرزڈے پڑھے گا جب دگج ٹی سی ایس کے نمبرز بھی آ رہے ہوں گے تو پہلے کیو ٹو اپ ڈیٹس پہ اترتے ہیں اور فنائنشلز پہلے اور بجاج گروپ کی دو دو کمپنیز بجاج فنائنس کے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ بجاج ہاؤزنگ فنائنس کے بجاج فنائنس شلپا جی آپ پوزیشننگ چیک کر کے رکھو اور ساون صاحب بجاج ہاؤزنگ فنائنس کے لئے آپ کے پاس آؤں گا حالکہ اتنا ڈیٹا کافی ہوتا آپ کے لئے کی نہیں ہوتا حال کی لسٹنگ ہے بجاج ہاؤزنگ فنائنس بجاج فنائنس کے ساتھ شروعات کریں گے آشی شاہاں پر نیو لونز کی جو بکنگ ہے اس میں قریب قریب 14% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے لگ بگ 96 لاک نئے لونز جنہوں نے جوڑے ہیں ایسٹ سنڈر مینجمنٹ آپ نے دیکھا وہاں پر آکڑا آیا ہے قریب قریب 39% کی بڑھت کا ایسٹ سنڈر مینجمنٹ اس پٹیکلر تماہی میں 3.74 لاک کروڑ کے قریب آ چکے ہیں ڈیپوزٹ بیس بھی تھوڑا سا بڑا ہے 21% کا اضافہ وہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یہ آکڑا آ رہا ہے 66,100 کروڑ کے آس پاس تو ہر پیرمیٹر پر ہم نے دیکھا ایمپروومنٹ رہا ہے اور ساتھی ساتھ کسٹمر بیس بھی کمپنی کے لئے بڑھتا ہوا 9 کروڑ کے اوپر کے کسٹمرز ہیں جہاں پر پچھلے سال اسی تماہی میں یہ آکڑا قریب 7.5 کروڑ کے آس پاس تھا تو کسٹمر فرانچائزی قریب قریب 20% بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے یہ ہے آپ کے لئے وہ break up اب آپ کو دھیان دینا ہے کہ brokerages کیا کہہ رہی ہیں very quickly میں آپ کو بتا دوں نومرا نے یہاں پر neutral call دیا ہے 7500 کا target دیا جا رہا ہے ان کا ماننا ہے کہ broadly in line ہے یہ update لیکن اب important رہے گا کہ credit cost کی ستھی کیا بن رہی ہے اگر credit cost یہاں سے بگڑنے لگتا ہے اور اس کا کچھ hint کمپنی کی commentary میں numbers کے ساتھ آتا ہے تو ماملہ گڑ بڑ ہو سکتا ہے Morgan Stanley بھی credit cost پر focus کر رہا ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ 9000 کے target کے ساتھ وہ overweight رہیں گے Morgan Stanley یہ سننا چاہتا ہے کہ second quarter سے third quarter میں جب کمپنی اتر رہی ہے ان کی asset quality کی ستھی کتنی بہتر ہو رہی ہے تو یہ جو دو تین چیزیں ہیں وہ اب focus میں رہیں گی numbers کے دن اب آتے ہیں بجاج housing recent listing پہلا Q2 update company publicly share کر رہی ہے اپنی listing کے بعد جو commentary آ رہی ہے تو assets under management میں 26% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے یہ in fact بڑھ کر آکڑا آیا ہے ایک لاکھ کروڑ کے اوپر ساتھی ساتھ company کی طرف سے loan assets جو ہے وہ ساڑھے 26% بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور AUM میں quarter on quarter five and a half percent تک کی growth دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کچھ figures ہیں جو بجاج housing finance کے لیے بھی relevant ہے آج پہلے چلا جائے بجاج finance کی طرف شلپا جی کل تو خیر پورا banks financials لد گئے تھے یہ بھی 3.3% cash میں دباو میں تھا کیسا position بیچ میں اچھے moves enjoy بھی کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے جی بالکل یہاں پہ آشی چی بجاج finance میں ہم نے expect کیا تھا کہ 7800 کے اوپر ایک sustenance آجائے گا breakout آجائے گا تو 8200 کے levels آئیں گے لیکن since the market is now تھوڑا weak and اس میں بھی ہم نے correction دیکھا تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ 7500 کے اوپر sustenance important ہے for any upside otherwise یہاں پہ in fact تھوڑا sell بھی کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ 7550 کے stop loss آپ sell کریں گے تو آپ کو یہاں پہ levels of 7200 تک بھی آ سکتے ہیں market اگر weak رہے گا تو مجھے لگتا ہے ان سب میں بھی selling اور aggravate ہو جائے گا تو میرا ابھی کے لئے approach mostly cautious ہی ہے تو I'll be more on the sell side okay sell side بھی رکھا جائے بجاج finance پارتیف بجاج housing finance اچھی دنکن پہ آیا تھا وہ سب ٹھیک تھا اتی ہو گئی تھی listing کے بعد ایسا پھٹا 180 190 تک وہ unjust تھا cool off ہو رہا ہے at 150 سمی کرن اب کیسے بیٹھ رہے ہیں fundamentally valuations کی picture outlook اگر دیکھ 150 صحیح طرح گھسنے کے آپ لوگ بنتظار کرو کے اور لیکن جس کو IPO میں لگے اور جس کو یہاں پہ پوزیشن بنانی ہمیں لگ رہے ہیں آنے والے تین سے پانچ سال کے لئے ایسا ہی سٹوری مجھے یاد ہے بجاج فنانس میں جب ایک لاک کروڑ یا دیڑ لاک کروڑ کا مارکت تا پرائیس بوک ملٹیپل سات آٹ بجاج مہنگا لگتا تھا اس کے بات تین سے چار گنا بڑھ گیا مجھے لگ رہے کہ بجاج ہاؤز ہاؤز پوائنٹ 130 to 150 کے بیچ میں اکیمیلیشن کر سکتے اوکی تو بھئی بجاج ہاؤز ہاؤز یہاں سے مہنگا ہے اور مہنگا ہی رہ گئے تو سچ ہے پیڈگی دیکھتے ہوگے اور لانگ ٹرم انویسٹرز کو شاید موٹا پیسہ یہاں سے بھی کما کے دے پانچ سال بیسک سٹریجی فالو کرتا ہوں یہ ہوتی ہے کہ لسٹنگ دے لو لسٹنگ دے ہائے یا آپ رینج دیفائن کرتا ہے اس پرٹیکل سٹاک دلئے آپ اگر زومیٹو سے کپیر کرو کاریبن 115 یا کچھ لسٹنگ دے لو تھا ہم کاریبن 3-4 مہنے اس کے نیچے ٹریڈ کیا دے بہت جیسے ہم پھر سے اس کے اوپر آئے تب اس کے باد وہ stock کا لسٹنگ دے لو ہے کاریبن 145 145 146 کے آس پاس جس ہم بہت قریب ہے تو میرے ایسا اپروچ ہینا چاہیے آپ چھوٹی رسک یہا رکھیں آپ یہ ہی ہو چاہیے کہ پھر سے جب یہ stop اس بھی بجے سے 145 کے اوپر آئے تب آپ پھر سے نیویش کر سکتے ہو اور ایک لنگی آوڈی کے لئے جیسا پارتی جیسے سالدہ سالدہ پندرہ پرسنٹ کیو آن کیو پانچ پرسنٹ کا ایمپرویمنٹ ایڈوانس سالدہ سال آٹ پرسنٹ کیو آن کیو دو سوا دو پرسنٹ مجھے ڈیپوزٹ پر نظر رکھنی تھی لاز کوٹر کیونکہ اپن ڈیپوزٹ جیسے زیادہ چلچہ کر رہے برا نہیں سالدہ سال پندرہ اور even سیکوینچ لی پانچ پرسنٹ سے زیادہ ڈیپوزٹ نے ایمپرویمنٹ ایش ڈی ایف سی بینک کام 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 ایڈوانس 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 ٹھیکے سے ہیں ڈیپوزٹ موبیلیزیشن سٹرانگ ابھی میں پاس دو ہی آکڑیں جو سکریلز فلیش ہوتے ہو ایش ڈی ایف سی بینک دیگ جس دیش کا سب سے ہیوی ویٹ کاؤنٹر اس کے q2 اپ ڈیٹس آپ کو آپ کی سکرین پہ سمیل نظر آ رہے ہیں گوا سر یہ پین آیا ہے اچھے مووز کے باد وہ چرچہ کرتے ڈبل ٹاپ ٹائپ وہاں سے کریکٹ ہوتا چلا گیا خوب لارچ ریڈ ہو رہے ہیں فائز مال چھوڑ رہے ہیں تو سامنے فائز کرداری کر رہے ہیں کل بھی فائز کا لارچ ریڈ ہوا اس پہ میں اپ ڈیٹ دے دوں گا اس کا لیکن ہاں ہر سر پین میں ہے اور یہ چلتا تب ہے جب گورے لوٹتے ہیں بھر بھر کے پیسہ لے جا رہے ہیں کیا ہوگا ایس جی ایسی بینک کا ایس جی ایسی بینک کی جو شروعات ہوئی تھی ایک اپمو ملا تھا وہ سولہ سو سولہ سو پچاس کے آس پاس ہویا تھا اور کافی کنفارڈیشن ہو اس کے بعد تھرٹین ڈیز اپمو ملا اور وہ ڈبل ٹاپ کی طرف چلا گیا اگر وہ اپمو تھوڑا اپر ایجنز پر ہوتا تو دبل ٹاپ بھی نکال لیتا دو ایدار کی طرف جاتا لیکن اتنا دوڑا تھا تھکنا تھا ہو یہاں پر profit booking اس لیے ہے نہ کی ڈبل ٹاپ کے لئے ڈبل ٹاپ تو ایک بہانہ ہے لیکن 13 days کا اپمو تو تھنک شاٹ وہی ہو رہا تھا possible ہے کہ low level آئے 1650 یہ again strong support zone وہاں پر اگر آتا ہے تو fresh buying آ سکتی کیونکہ setup کے حساب سے یہی پر تو buying شروع ہوئی تھی تو HDFC bank مجھے لگتا ہے long term کے لئے بڑھیا ہے اور disclosure یہ stock میرے investment portfolio میں ہے ساڑھے سولہ سو تک ہو سکتا ہے اس دباو میں آئے پر وہ zones اچھو ہاں شاید تھمیں اگر ایسا ہو روپ نے سوہ چبیس لاک ان دونوں نے سارا چنگ کھری دیا تو فائیس کی بڑھا transaction ہوا ہے یہ تھوہ سا پریشر اور ساڑھے سو 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 کے لیویلز کینلی وچ آؤٹ کریے ایک اور انٹریسٹنگ سٹاک ایونیو سوپر مارٹ کیونکہ ستپترز آپ جوبلین فوڈ یہ پچھلے سال اسی تماہی میں 12,300 کروڑ کا تھا تو یہاں پر 14% تک پک دیکھنے کو ملا ہے لیکن دھیان رکھے گا 19% تک کی گروہ کا انمان تھا یہ سٹی کی ریپورٹ سپیسیفکلی کہتی ہے کمپنی نے یہ بھی کہا کہ چھے نئے سٹورز انہوں نے سیل کال دیا ہے 3350 کا ٹارگٹ ان فیک سٹی نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی کہا کہ پروڈک مکس اس کمپنی کے فیور میں نہیں ہے تو وہ بھی چیز ہوگی دیکھنے کے لئے ماؤگن سٹینلی حالان کی اوورویٹ ہے 5779 کے لیولز یہ کہہ رہا ہے اور سٹاک ہم پہ لازٹ بار جب اپڈیٹ دیا تھا تو 371 تھی یعنی کہ اس کورٹر میں چھے اور سٹور جڑ گئے دھندہ تو مندہ ہے ایسا اسٹیمیٹ کہہ رہے ہیں تو ایسے میں ستپتے صاحب چارٹ کے سے پلیز دباو گھرائے گا آج گھرائے گا اشیج مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس کا ڈیلی چارٹ دیکھ تو ایک سیجنل ملا تھا نیگیٹیو ڈیورجنس ہم کہتے چارٹ پہ تو نیگیٹیو ڈیورجنس پہلے 5400 کے آس پاس ہی آیا تھا تو آج کے لئے دیکھیں میرے سا سی ایمپورٹن ہوگا 4900 کا level اگر 4900 کا level ٹائر تو مجھا لگتا ہے چار نو سے ٹوٹنے کے بعد ایک شاپ فال آئے گا این سو پر مار میں کاؤنٹر ہے بھی اوکے ابھی بزنس اپڈیٹ ختم نہیں ہوئے اپنے فنانش میں بجاج فنانس اور بجاج ہاؤزنگ فنانس منشن کر رہا تھا لیکن مانس ایم ایم باری ایک پسن کا ڈپ دیکھ نے کو ملا ہے تو آکڑا آرہا ہے آپ کے لئے تیرہ ہزار ایک سو ساٹھ کروڑ کا ڈسپرسمنٹ کالیکشن ایفیشنسی جس کی تحصے 96% کے آس پاس دیکھنے کو ملا ہے ایچ وان ملا ملا 25 900 کروڑ کروڑ ہوا ہے یہ 1500 کروڑ کا لیکویٹی چیسٹ کمپنی کے پاس ہے تو اس کو لے کر کمفرٹ ہے بینکو بروڑا میں فٹا فٹ آپ کو بتا دوں بینکو بروڑا کے case میں ڈومیسٹک بزنس اور ساتھی ساتھ آپ کے لئے گلوبل بزنس کا اپ ڈیٹ کمپنی دیتی ہے تو گلوبل بزنس میں 10% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر گلوبل ڈیپوزٹ 9% بڑھ کر آئے ہیں 13.63 لاک کروڑ پر جو اڈوانس ہے گلوبل فرنٹ پر 11.5% بڑھتے ہوئے 11.5 لاک کروڑ کے آس پاس یہ فگر ہے ڈومیسٹک بزنس کیسا کر رہا ہے تو ڈومیسٹک مارکٹ میں آڈوانس جو ہیں وہ 12.5% بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ڈومیسٹک ڈیپوزٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا یہ اچھا سائن ہے 7% کا پک دیکھنے کو ملا ہے گھرے لو ڈیپوزٹ میں اور ریٹیل آڈوانس نیالی 20% کے آس سٹینلی ایکوال ویٹ ہے 265 کے ٹارگٹ کے ساتھ اوکے بینک بروڑا اور M&M فنانشل بھی ریڈار اس بیج لیجے نیچے ویدانتہ آپ دیکھ لیجے گا کوٹر اپڈیٹ آنا شروع ہو گیا جب تک مانس کے پاس جا رہا ہوں جھڑی لگی ہو یہ ختم ہی نہیں ہوگا یہ شو ایسے تو مانس کوئی سمی کرن تو دیکھیں دونوں میں اگر ہم M&M Finance کی بات کریں تو M&M Finance میں 20 2 3 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 M&M Finance کی بات کریں تو 20 day moving average کی نیچے فیصلہ ہے گراؤوٹ بڑھ سکتی 315 تک کے بھاب دیکھنے کو مل سکتے ہے کھریداری اب 330 روپے کے اوپر ہی کریں جہا تک بانگ کو بروضہ کی ہے دیکھیں ریسل تو یہاں پر بھی ہائی لیول پر 100 day moving average کے آس پاس دکھ رہا ہے کل 200 day moving average کی نیچے فیصلہ ہے میرے خیال سے تھوڑا cautious رہی 250 کے اوپر خریداری کریں گے لیکن دھیان رکھیں اگر یہ 242 روپے 242 کے نیچے فیصلہ تو کم سے 235 36 روپے تک کے بھاب بھی سٹوک رکھا سکتا ہے آشری شاہ پر aluminium production میں قریب 3% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے year on year front پر یہی ایک figure in fact اس سمیں فلیش ہو رہا ہے تو year on year 3% اور quarter on quarter لگ بھگ 2% تک دیکھنے کو ملا ہے oil and gas production حالا کی گھٹا ہے اس particular quarter میں قریب 22% تک گراؤت سالان آدھار پر دیکھنے کو بھی سارے metals اور oil وائل سب کچھ ہوتا ہے سات آٹ لائن تک چلتا رہتا رہتا بزنس کا یہ سب چھوڑتے 32% آپ نے جیس پی لڑا پر رکھا تھا ویدان تک چلی چلی رکھ چلی بہت ساری Q2 updates اور important companies کے Q2 updates جاتے ہوئے اب چلتے ہاشدہ کے پاس باپس باقی ساری stocks news کے لئے ہاشدہ اور کون کون سے آشیش پہلے تو کچھے تیل کے derivatives والی company یعنی pain stocks aviation stocks یہ سب آپ کے radar پر رہیں گے کنسٹرنگ کل ہم نے ویسے بھی ایک massive sell off دیکھا ہے اور کل سے آج میں کچھے تیل میں اور بڑھت دیکھنے کو مل رہے 5% کا اوچھال overnight دیکھا گیا تو کل صبح میں ہم کہہ رہے تھے یہ 75 ڈالر کے قریب اور 78 ڈالر کے قریب اگ یعنی آکڑا آتا دکھائی دیا ہے آنوارڈز یہاں پر آپ trade نہیں لے پائیں گے weekly index derivative contract bank ex کا بھی discontinue کر رہا ہے 18 november آنوارڈز bank ex میں weekly expiry نہیں ہوگی تو یہ action آ چکا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ nifty یعنی national stock exchange nse کیا کرتا ہے bse کے طرف سے وہ updates آ چکے ہیں دوسری خبروں میں unicommerce e-solutions recent listing ہے انہوں نے vip industries کے ساتھ partner کر لیا ہے stream line کر نے والے vip post purchase e-commerce operations دوسری طرف shilpa medicare shilpa life sciences کی جو ایک ای کمپنی کی ان کو approval c ep ملا ہے European regulator کی طرف سے ایک particular دوا کے لیے rt drugs uk regulator کی طرف سے certificate of good manufacturing practices کی compliance کا ملا ہے بڈی unit کے لئے تو وہ ایک positive ہے ola electric بھی آپ radar پر رکھیں گے کل ہم دوپیر میں بات کر رہے تھے کہ ola electric کی sales کی گھٹی ہیں ستمبر کے مہینے میں لیکن company festive season کے لئے boss campaign لے کر آ رہا ہے جہاں پر ان کے s1 scooter portfolio میں discounts بڑے پیمانے پر دیے جائیں گے اور 49,999 سے s1 portfolio کی شروعات ہوگی تو ola electric بھی اپنی پکڑ کو اور مضبوط کرنے میں یہ فلحال festive season کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے آ چکا ہے مہندرہ ان مہندرہ کمال کر رکھا ہے پہلے offline booking تھی وہ تھار rocks آئی تھی روکس مطلب وہ five ڈور والی image ہے کیا پھر کل online booking کی شروعات ہوئی تین اکٹوبر کو ایک گھنٹے میں 1.76 لاک پونے دو لاک تھار روکس بک ہوئی ہیں اور کوئی مجھا کہ یہ 15 لاک سے 24 لاک کی گاڑی ہے on road ممبئی میں اور 1.76 لاک یہ ہے اس دیش میں یوہاں کی سب کی پلس پکھڑ لیے اس کم دن ہے جو بھی ہے گزہ پہ تھار روکس کا وہ لکش نمورہ تھار روکس کی بکنگ سیز سالیڈ ریسپونس فرس ڈے کے لیے کسی بھی ایکسپیکٹیشن سے کہیں اچھا ریسپونس تھار روکس کو ملا ہے پہلی بار اینی آف کمپنیز پرڈکس لانچ اس طرح کے ہائیس فرس ڈے بکنگ آئی ہے ہاں یہ کنیبلائز کرے گی تھار تھری ڈور ویریانٹ کو لیکن یہ کہہ رہا ہی کہ سگنیفیکنٹ اپسائیڈز اب نظر آئیں گی اس ٹاک میں تھار بکنگ میں بیز ڈن کرنٹ ریسپونس اوورویٹ کا کال ہے موگن سٹینلے کا تین ہزار تین سو چار کے لکش کے ساتھ جو سکس ہے تھار کی وہ کنسولیڈیٹ کرے گی ایم 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 کی تھرڈ سپوٹ انڈین پی وی مارکٹ میں گھجہ بھائی صاحب پارتیف احمدباد پہ نظر آرہی روکس روڈ پہ اور مہندرہ احمدرہ کے سٹاک پہ کال کیا ہے یہ year till date autos میں oems میں ویسے ہی سب سے تگڑا out performer اور اب اس طرح کے ریسپونج اس طرح کے numbers کنفیوز کر رہے ہیں یہ اور ریچ ویلویشنز اور ریچ بیویلویڈ ہو سکتا ہے کاؤنٹر یا نہیں آپ بائر ہو یا نہیں یا سٹاک بہت بہت سٹرونگ ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بکنگ آئی ہے ہے آن بلیویویب بکوز یہ بکنگ بکنگ سٹیسفی کرتے کرتے کارتے 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 ٹیسٹ ٹو یار اور کمٹی بیٹر پتا ہے کتنا ٹائم لگ گیا لیکن کافی جو پروڈکشن لائن سے یہ تھار روکس کو گرم بک کرنے میں لگے گا لیکن goes to show the visibility کہ اگر innovative products آتا ہے اور یہ product میں لگ رہا ہے کہ مارجن incremental بڑھے گا ان کے لیے اور یہ بہت اچھی visibility تو مہندرہ definitely should do well فارم equipment segment بھی ہمیں لگ رہا ہے second half میں اچھی طرح سے contribute کرے گا اور forward earnings کے لیے سے مہندرہ اتنا expensive نہیں کچھ بھی لیکن ہے گا ہے گا اپنے باس یہ دکھا یار q2 کیا تھا یہ دیکھیں quarter two بچا لے تو یہ رہا ہے ڈیش کے تین ڈگج بروکنجز کے head of research جوڑیں گے جانیں گے کیسا quarter two کا performance کیسا ہو سکتا quarter two کا performance بریک 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 اس پار بہلا صدا